دوسرے جکل میں یاد آیا کہ کندر نیر کالا کوئی بات کچھ بھی نہیں ہوتا احرام کے حالت میں سر پہ فکس چھتری بہنز مجھے نہیں پتا فکس چھتری کیا بلا ہے میں نے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے نماز میں جو لوگ رفعہ دین کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے اور جو نہیں کرتے ان کی نماز بھی صحیح ہے کیونکہ ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے نماز جنادہ میں دو طرف سلام پھینے تو سنت ہے ایک طرف پھینے تو سنت ہے لیکن جتنی دفعہ کلام زیادہ ہوگی سواب بھی زیادہ ہوگا معجل کا معنی تو ہوتا ہے کہ حق المہار فوراً ادا کرے اور معجل جو ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے لیکن اگر بیوی راضی ہو ورنہ حق المہار اس کا حق ہے وہ جب چاہے لے سکتی ہے بارحال اگر معجل ہے پہلے نہیں دے سکے بعد میں حیثیت بن گی چلو ادا تو کرو نا مسئلے تو نہ پوچھتے رہو نا صرف نماز آمین جماعت کے ساتھ پر آمین نہیں کہہ سکے بھول کہ کوئی نماز ہو جاتی ہے تمام میں اسلام کرتے ہوئے اگر گاری میں بیٹھے ہیں ٹریور گاری نہ روکے پھر قضا پڑے اور کیا ہو سکتا ہے میجھے پیٹ میں تقریف رہتی ہے زمزم اسی نیت سے نماز کے بعد پیا کریں کہتے ہیں کہ بیوی کے موں میں لکمہ دینا بلکل سواب ہے میں اپنے آپ سے بڑا وعدہ کرتا ہوں کہ کسی نامہرم عورت کو نہیں دیکھوں گا لیکن میرا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے پھر بھی استغفار کیا کرتے ہیں کوشش کریں کہ نظر نیچے رکھیں مسجد الحرام ہو یا مسجد نبی ہو نمازیوں کے آگے نہ گذرہ کریں مجبوری ہو تو سجد کی جگہ سے دور ہو کے گذر جائیں اگر ایک آدمی مادور ہے اس کی ریل کی ہڈی میں تقلیف ہے اس کا بیٹا پترے میں عمرہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے چب بیس سال کی عمر میں اس نے وسیعت نہیں کی لیکن اگر ہم اس کے لئے حجے بدل کریں بلکل ہو جائے گا ایرام کے حالت میں حجر اسود کا بورسہ بیٹے رہیں گے نہ لیں گے خوشبو لگی ہوتی ہے شیطان کو کنگریوں مارتے ہوئے اگر کوئی کنگری نیچے گر دیا اس کے بدلے میں اور ماریں غیر ممالک سے آئے ہوئی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے اس کا عظیب کرنا ضروری نہیں ہوتا برحال بچے کا جنادہ ہو یا بچی کا ہو یا بڑے کا ہو وہی ایک ہی دعا سب کے لئے ہے اللہ مغفر لہینا ومیدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا ودگرنا وانسان وہ سب کے لئے کافی ہے میں نے عمرہ کر لیا لیکن نامہ استلام بھول گیا تھا کوئی بات نہیں میں نے مسجد ایشد ایرام بعد آخانہ کعب پہنچا تواف کیا صفحہ بھروہ سائی کیا سر ملوانے سے پہلے ایرام کھول دیا عام کپڑے پہن لیے کتنی دیر ایرام کھولنے کے دو گھنٹے کے بعد سر ملوانیا تو بارہا صدقہ کر دیں والدین فوت ہو گئے وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایک تو ان کی مفرد کے لئے دعا کریں بارہا نمازیں قضاء پڑھ کے ان کو بخشہ کریں مدینہ دے واپسی پر کھانے کے بعد خوشبو والا سابن ہاتھوں پہ استعمال کر لیا صدقہ خیرات کر دیں دو چار پانچ ریال بارہا اگر آپ کا مکہ میں پندرہ دن قیام ہے یا مدینہ میں پندرہ دن قیام پھر تو نماز پوری پڑھیں گے ورنہ مسافر ہیں ایام حج میں عمرہ کر کے مدینہ منورہ جانا ہے مدینہ سے آتے ہوئے عمرہ چونکہ آپ کر چکے ہیں اس لیے افراد نہیں ہے مدینہ میں پھر تو گا